اسلام علیکم ناظرین ان سے ہم جانیں گے کہ ارام مصر کا اور علم الاداد کا آپس میں کیا تعلق ہے اسلام علیکم حکیم صاحب آج ہمارے ناظرین آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ علم العداد اور عرام مصر کا آپس میں کیا تعلق ہیں میرا اندازہ ہے آپ کو توش ہو کری ہیں آپ بھی بہت سوچتی ہیں یہ حرام مصر ہیں اور میرے کافی میں آپ کو بتا دوں میرے کافی جاننے والے علاقوں کی تدارمی ایسے ہیں جنہوں نے حرام مصر پر ایمیلی کیا میری حرام مصر پر ایمیلی کی ویڈیویٹوکل دو کرونڈ لوگوں نے دیکھتی اور اس کے علاوہ بڑے لوگوں نے اپنے پیجوں پر بھی چڑھائیتی کیونکہ میں احرامِ مصر کے اندر کیا ہوں آپ کو میں بتا دوں کہ احرامِ مصر کا اور علمِ عداد کا آپ کو آپس میں گہرہ سنڈک کیا ہوں تو میں آپ کو بتاتا چلوں اگر علمِ عداد نہ ہوتا تو احرامِ مصر نہ ہوتا وہ پتھر گن گن کہ انہوں نے جوڑے انہوں نے دیکھا ہے کہ ہم نے کتنے فور تک چار سو بیس فور تک ہم نے اوپر جانا ہے اور یہ تئیس لاکھ کے قریب پتھر ہے اور میں پچھلے سات اسی دنوں میں جانکہ پانچ چار ایکٹر کو واپس آیا تھا یہ حرامِ مصر کے جو پتھر ہے یہ گیزہ شہر سے نو سو کلو میٹر دور ہے لکھ سر شہر ادھر سے لائے گئے جو تمام پتھر جو آج کی قین اور اٹھاکٹرالے وہ پانی میں لے کر آئے جانکہ پتھروں کو بڑے بڑے پتھروں کو کارکے کشتیوں کے اوپر رکھے رہے میر کے ذریعے حراموں کے جنر پوری دنیا میں علم والعداد اور اہم مصر کا کیا دنگ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ پوری دنیا کو جو خشکی کا حصہ ہے اس میں سے جو سینٹر ہے پوری دنیا کا جو سینٹر ہے ادھر حرام مصر ہے جو خشکی کا حصہ ہے انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ خشکی پوری دنیا میں جتنی کی ہے ٹوٹل اکتر پسند ہے اور اس کے علاوہ انتیس پسند ہے تو انہوں نے جو خشکی کا ملکت دیکھا ادھر حرام مصر بنائے اور حرام مصر کا جو اندر جانے والا داستہ ہے وہ انہوں نے سورج جہاں سے نکل کر اس طرف کیا کہ وہ سمجھ دیتے ہیں جو زندگی ہے اور جہاں سورج غرم ہو جلدرم ہو اس لئے حرام مصر کا جو مین رستہ ہے وہ جہاں سے سورج جلدتا ہے پھر میں حرام مصر کے علاوہ نقصہ شہر بھی گیا جہاں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور یہ جو فرون تھا رامیسس کی پیدا ہوگا میں ساتھ آپ کو مثال دیتا جاؤں گا کہ علمالعداد کیا تھا آپ ناظر کرے کہ انہوں نے علمالعداد میں یہی سمجھے کہ وہ پی ایش ڈی سے بھی زیادہ تھا انہوں نے علمالعداد میں یہ دیکھ دیا تھا کہ ہم کتنے پتھر جوڑ کے اوپر جائیں گی اور اس کی دوسری سائیڈ پہ ہم اتنے ہی پتھر جوڑ کیا ہی تئیس لاکھ پتھروں کو چھاری سو سال پہلے اس شیب میں جوڑ دے یہ چاروں کونے برابر ہیں اور جو پتھر ہے وہ اپس میں ادھر ویڈیو بنائی کہ میں کہہ رہا تھا دیکھیں اس میں تو ملی بھی نہیں جاتی مسال ہے تو پیپر بھی نہیں جا سکتا تو آج تک چھاری سال سے اپنے پتھر ہے انہوں نے کونوں سا مسالہ لگایا تھا میں احرامی مصر کے اندر بھی گیا جو وہ فرون تھا جس کا احرامی مصر پڑھا ہے اس کا نام کوکھو تھا میں ادھر بھی گیا میں نے کہا کہ اس کے کمرے میں بھی گیا وہ ویڈیو پڑھی ہوئی آپ میرے بھی دیکھ سکتے ہیں تو وہ لوگ تمام علوم محر سے شاید قیامت تک اتنے ذہین لوگ نہ ہیں جتنے یہ لوگ اور ایک بڑی بات میں کہنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر کوئی خاص کرو اللہ تعالیٰ کی کوئی غیبی مدد ان کے ساتھ کیونکہ جو حرام بنانے والے فرون تھے یہ خوکو یہ اور تھا جس کی موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوئی رہی ہوئی تو وہ تمام جو فرون کے جنہوں نے پیپرز پیپرز ایک پودا ہے جو دریہ نیلی پہ اکتا ہے اچھا پیپرز پودا ہے پیپرز ایک پودے کے نام ہے پیپرز تو وہ دریہ نیلی پہ اکتا ہے وہ اس کا پیپرز نہ دیتے اس کو پر لکھائی کر دیتے آپ یقین کریں پانچ ہزار ساتھ سے ان کے حرام بنانے والے پیپر پڑے ہوئے ہیں وہ انہوں نے سیائی بھی سب سے پہلے دیابت کر لی جو رولیٹ کیلئے تو وہ علمالعداد تھا ان کو پتا تھا ہم نے کتنی ڈگری پہ کون سا کام کرنا آپ اندازہ کریں وہ علمالعداد جانتے ہیں ان کو یہ پتا تھا کہ مصر کے سہرہ کی کون سی ریت کسی ڈگری پہ ہم پکلائیں گے اور شیشہ بنائیں گے فرونوں نے پانچ ہزار ساتھ پہلے شیشہ بنائے تھا فرونوں نے پانچ ہزار ساتھ پہلے شیشہ بنائے تھا اور فرونوں نے جو دن کے چوبیس ہی انڈیاں مقرد کیلئے تھے تو یہ وہ اگر وہ جانتے تھے تو دن کے چوبیس لئے مقرد کیلئے تھے اور میں جس دور کی بات کر رہا ہوں علمالعداد کے مطابق اس دور میں میں آپ کو بتا دوں تب موسیٰ علیہ السلام پہ ہزار ساتھ پہلے ترہیت نہیں تھے دنیا کی پہلی کتاب اگر ہم مان لیں جیسے پرانی نے لکھا ہے ترہیت آئی میں ترہیت والی جگہ پہ بھی کیا جہاں اتری تھی اس جگہ پہ بھی میں کھڑا ہوا جہاں موسیٰ علیہ السلام نے میں بیٹھا جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اٹری تالیس انچیلا کٹا اور ان کو ترہیت ملی میں ترہیت سے بارہ سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں جب احرام میں سکتا تو کیا وہ علمالعداد نہیں چاہتے کہ جنہوں نے پیپرز بنا لیے وہ نہیں چاہتے تھے آپ نیٹ پہ سمجھ کریں کرناک ٹیمپل کرناک ٹیمپل یعنی فرونوں کی عبادت والی جگہ یعنی فرونوں نے یا جو اپنے لیے ایک بنوائیہ تھا ٹیمپل بنوائیہ تھا اس کا نام ہے لکسر ٹیمپل اور لکسر ٹیمپل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھل بنایا تھا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مستیور مزدروں کا کام جاہتے تھے تو وہی یہی ٹیمپل بناتے تھے لکسر ٹیمپل میں میں لکسر ٹیمپل کی کیا لکسر ٹیمپل میں میں نے جا کے بھی جب نہیں بتانے کا مستجھ یہ ہے کہ بلا وجہ تنقید علمولداد ہے آپ کو پتا نہیں ہے اس لیے آپ جتنی ویڈیو سکھی بتاؤں گا کہ اگر فرون علمولداد نہ جانتے تو میں نہیں مانتا کہ وہ حرام حرام اگر وہ نہ جانتے ان کو نہیں پتا چلتا کہ ہم نے پتھر کو کتنے خود اور کتنے انچ میں پاتھنا ہے اور میں حرام 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 دیکھتے ہیں ان کو یہ تک پتا تھا اس وقت کہ ہم نے کتنی تداد میں کتنے لاکھ پتر ایک ہی اینگل سے کٹنے اور وہ ایک پتھر میں بھی یہ نہیں ہے کہ ایک سوٹر بھی کم یعنی کہ اگر انہوں نے ہزار کلو کا پتھر کٹنا ہے ان کو پانچ لاکھ پتھر صرف ہزار کلو کے ہی کٹنے تو ان کو پتا تھا ہزار کلو کیا عداد کا علم ان کو پتا تھا ان چیز کیا ہے کچھ کیا ہے جب احرام مصر کے مندر کیا میں اور جویچوں کے ساتھ تھے میں کیا تھا میڈیو پڑھی گئی گیا تو اندازہ کرے انہوں نے جو سٹیپ ہے انہوں نے پورے سٹیپ گمیٹیں بتا لے اور جتنے سٹیپ ہی دھر ہیں اتنی اُدھر ہیں جتنے اُدھر ہیں اتنی اُدھر ہیں اور مصر میں تین احرام ایک لائے تو میرا سب کو بتانے کا مطلب یہ تھا اگر فرونوں کے پاس چھتیس فرون سے جس میں ایک فرون تھا جس کا نام رامیسس تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس کا مطابقہ ہوا اور وہ پھر میں بتا دوں کہ نلائی جو ہوئی اس کی بڑی تفصیل ہے اسٹارٹ بتا دوں کہ وہ بچپن کے دوست تھے موسیٰ علیہ السلام نے ایک اسی عورت کا دودھ دیا تھا جس کا اس قرآن میں دیا تھا وہ بھی آسیہ کا بیٹہ تھا رامیسس ٹو تو یہ بچپن میں اکٹھے دوست تھے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ظالم ہو تم بنی اسرائیل کو چھوڑ دو اور میں تک ادا کر نبی ہوں تو اس نے کہا بچپن کا میرا دوست ہے یہ کہاں سے نبی ہو گیا تو اثر لگے لڑائی ہو گیا تو اس نے کہا میں تھا تمہیں مانتا ہی تو یہ ایک میں نے شارٹ کہاں مسمائی اور تمام آر قرآنیں میں فرونوں کے طریقے تارہا تھا ایک فرون کا جس نے موسیٰ علیہ السلام سے لڑائی تھی باقی 35 آر کاؤں تھے جن میں آپ کو یاد آپ کریں گے موسیٰ پڑھیں گے آپ کو توتر خامل کا نام توتر خامل اور یہ آپ کو زیادہ ملیں گے اور ابھی بھی پچھلے سال تین تریق کو اپریل کی تین تریق کو انہوں نے وہ ساری ملویس شیف کی تھی مہدر دلیتہ ان کے پاس دولہ ملویس موجود ہیں اور چونکہ کیلو پیٹرہ کا وہ مولد ہے تو یہ تمام لوگ علم نجوم میں ماہی علم العداد میں ماہی تھے علم العمل حریر کا علم چار مکیر اور چار مکیر پھر بھی بڑی ویڈیو ناستان کچھ یہ ماہی تھے اس لیے نے دو دفعہ مصد جا اور انشاءاللہ تنہیں تیسی دفعہ مصد جاؤں گا اور جو ان کے پوشیدہ علمہ میں سیکھوں گا وہ ابھی جو دل سیکھاتے ہیں اور کوئی یہ لیپ کا علم نہیں ہے آپ بالکل یہ منتی سوچتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ کیوں کہہ اس صرف ایک علم ہے اور آپ علم کی ہاتھ کی اندر جاؤں آپ کسی بھی لوگ کے دریئے اگر آپ اپنی اچھائی دیکھ سکتے ہیں کہ میرے لیے یہ کام اچھا ہے میں کام لیتا ہوں اور یہ کام غلط نہ نہیں کرتا تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں شیرت نہیں کر سکتے ہیں باقی دنیا کا ہاتھ کام کرتے ہیں ویڈیو کے سامنے آئی ہے تو لائک چیز گل کیجئے گا اس کا اگلا پارٹ بھی دیکھیں گا جی ناظرین کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو امید کرتی ہوں کہ اچھی لگی ہوگی جی ناظرین اگر کچھ اور آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے نمبر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سکرین پر تو آپ ان پر کال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کوئی بھی میڈیسن مگوانا چاہتے ہیں اور اگر آپ کسی قریبی شہر میں رہتے ہیں تو آپ انو دوہ خانہ کا وزٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ اگر بہت دور رہتے ہیں تو آپ بھزر یا ڈاک اور ٹی سی ایس بھی مگوانا سکتے ہیں تو ہمارا ایڈریس نوٹ فرما لیجی ناظرین امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور ضرور کیجئے گا اور کومیٹس بھی ضرور کیجئے گا اور بل آئیک کون کا بٹن دبانا مت بھولئے گا تاکہ مزید آپ کو ویڈیوز ملیں تو ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھی گا خوش رہے اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں اللہ حافظ